آئی ایم ایف کا پیکج ہمیں مل گیا اس کے لیے ہم سر توڑ کوشش کر رہے تھے لیکن اس کی شرائط اتنی وہ کہتے ہیں کڑی ہیں کہ ایک عام انسان یا جو غریب انسان ہے اس کے لیے بہت گران گزرنے والی ہیں کی قسط کی بحالی کے لیے معاملات تیہ ہوئے تو حکومتی ہلکے سے یہ عوام کو یہ خبر اپنے تہیں خوشخبری کے مد میں سنا دی گئی کہ بجلی اور پیٹرول اب مزید مہنگا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے اب عوام نظرانداز کر رہے ہیں ہماری صحافتی ہلکے اس کو نظرانداز کر رہے ہیں ہم سب اس سے چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں کہ یہ بھاری کرزیں اور اس زمان میں بھاری ٹیکسس کا اطلاق کر کے مہنگائی کے بمپ گرا کر عوام کا بھرکس نکال کر جو ریونو کٹھا کیا جا رہا ہے ان کرزوں کا جسے قوم نے نہیں حکومتی اشرافیہ اقتدار کی سنگاٹھن پر برو اجمان طبقے نے لے کر بائیس کروڑ انسانوں پر بوجھ لات دیا ہے اس کا تصرف کیا ہے میں کوئی عوام ابن عوام ابن عوام کیونکہ ہم بھی عوام میں تھے میرا باپ بھی عوام میں سے تھا دادا بھی عوام میں سے تھا کوئی یہ بتانا پسند کریں گے مجھ جیسے غریب کو کہ ان کے ہمارے گھاڑے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکسس اور مہنگائی کر کے جو رقم اکٹھی کی جاتی ہے اسے عوام ریاست پر قابض طاقتور طبقہ ہم جیسے لوگ اسے طاقتور طبقے کا مال غنیمت سمجھ کر غلامی کے زجیروں کو پہنے اپنا مقدر سمجھ رہے ہیں اور یہ کہاں ہمارا پیسہ جا رہا ہے ہمارے خون کا ایک کترہ ہماری نصم سے نکال کر کون پل رہا ہے کس طبقے کو ہم پال رہے ہیں وکیل کسی زمانے میں ایک آفیسر آف کورٹ پاکستان میں بھی سمجھا جاتا تھا جیسے پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالت کی معاونت کرنے والے یہ وکلا آج معاشرے میں دہشت کی علامت بن چکے ہیں وکیل کا تعلق دلیل سے ہوتا ہے جو صحیح بے دلیل ہوتا ہے وہ دانشور ہوتا ہے اور وکالت کا تعلق دانش سے ہے اس لیے عمومی طور پر ہم اس بیشے کو پروفیشن آف تا انٹیلیکچل کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس خاتون کی ویڈیو بھی چلائے یہ دیکھیں یہ چلائیں آپ کی ویڈیو جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں چیف جرچس کے سامنے خودکشی کروں گی اگر ایکشن نہ لیا گیا پاکستان کے سب سے بڑے دشمن جو ہمیں بتایا تو گیا تھا کہ ہمارے ملک کے لیے بڑے زیادہ بڑے دشمن ہیں پاکستانی طالبان جو تھے یہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے گروپ ہیں اور کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں یہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ نہیں مار رہے تھے یہ اچھے والے تھے یہ برے والے تھے اس کی وضاحت خود حکومتی حلقے کر رہے ہیں کہ یہ رہائی ٹی ٹی پی کے مطالبے پر نہیں بلکہ طالبان کی طرف سے سیز فائٹ جس کا اعلان انہوں نے نومبر میں کیا تھا کہ تحت کیا وہ کہتے ہیں شیر کہاں گئے میرے اجداد آئیں اور کاٹیں کہاں گئے میرے اجداد آئیں اور کاٹیں سر آ گئی ہے اندھیروں کی فصل بوئی ہوئی اللہ جنل نصیب کرے دادا کہا کرتے تھے کہ تین بچھو آ رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا ان میں ذریلہ سب سے زیادہ کون ہے اس نے کہا جس پہ تو ہاتھ رکھ دے تو یہ طالبان طالبان ہی ہے خواہ وہ طالبان اخوان طالبان ہوں تو سچی بات ہے یا پاکستان طالبان ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کے اس پروگرام میں میں اور حامر شہباز حاشمی آپ سب کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہیں امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے آپ سے دوبارہ گزارش کریں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی گئے ویڈیو پر کمنٹ ضرور کی گئے اور ہم نے بتائیے آپ کا ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ ہم اپنے چینل پر مزید کونٹنٹ یا مزید بہتری آپ کی خواہشات اور آپ کے جو مشورے ہیں اس کے مطابق لے کر آ سکے آمیس حب امید آپ بلکل خیریت سے ہوں گے سر جی رب کی بڑی مہربانی اللہ کا ہے زبردست سر آج کی ہمارے پاس اگین بہت ساری جو ہیں خبریں موجود ہیں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے جو کہ میرے خلصے عوام میں ہر کسی کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے آئی ایم ایف کا پیکج ہمیں مل گیا اس کے لیے ہم سر توڑ کوشش کر رہے تھے لیکن اس کی شرائط اتنی وہ کہتے ہیں کڑی ہیں کہ ایک عام انسان یا جو غریب انسان ہے اس کے لیے بہت گران گزرنے والی ہیں یہ شرطیں تو کیا کیا مہنگا کرنے جا رہے ہیں سر ہماری حکومت یقینی کنسرن ہے آپ کے سوال میں صرف آپ کا نہیں اس بائیس کروڑ عوام کا بھی پاکستان کی غریب عوام پر پھر ایک بار مہنگائی کا بمپ کرانے کے لیے ہی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے جیسے ہی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کرز کی قسط کی بحالی کے لیے معاملات تیہ ہوئے تو حکومتی ہلکے سے یہ عوام کو یہ خبر اپنے تہیں خوشخبری کے مد میں سنا دی گئی کہ بجلی اور پیٹرول اب مزید مہنگا ہوگا اور اس کے بعد ہی پاکستان کو ایک ارب پانچ کروڑ نوے لاکھ ٹالر کی کرز کی رقم مل جائے گی یہ اس لیے بھی کہ مذاقرات کی کامیابی کے بعد فرنڈز کی نئی کیستائی اور آئی ایم اف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد یہ جاری ہوگی مشیر خزانہ شکت ترین اور وزیر طوانائی حماد عظر نے پاک چائنہ سینٹر میں پریس کانفرنس سے کل خطاب کرتے ہوئے انفارم کیا اس لیے بیعث یہی ہوئی اور بیعث زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے تھی لیکن بیعث اس لیے ہوئی کہ ہم نے پانچ سو ملین ڈالر مارچ میں لے لیا تھا اور ہم نے یہ اگریمنٹ کر لیا تھے ان کے ساتھ اس سے پیچھے ہٹنا اور اس کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس لیے تاکہ آئیم ایف سے مذاقرات کامیاب ہو گئے ہیں پیٹرولیوم لیوی کا حد چھے سو ارب سے کم ہو کے تین سو چھپن ارب کر دیا گیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ماہ پیٹرولیوم لیوی میں چار روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا اور اسے بڑھاتے ہوئے تیس روپے تک وہ لے جائے گے اور بجلی کی قیمت میں وہ فی الحال فی الحال پنتالیس پیسے فی جنٹ کا اضافہ کر رہے ہیں آگے مزید قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا سٹیٹمنٹ ایکٹ میں آئیم ایف کی منشاہ کے مطابق انہوں نے مزید کا ترمیم کروا دی جائیں گی حکومت کے اب دیکھئے حکومت کے اس ظالمانہ اقدام پر پھر اپوزیشن نے بھی پھر بیان مضمتی بیان دیئے پاکستان فیز پارلٹی کی نیاب صدر شیری رحمان نے آئیم ایف معاہدے کی تفصیل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا کا حکومت سے مطالبہ کیا پھر یہ بھی کہا کہ یہ چھ ارب ڈالر کا معاہدہ کر کے منی بیڈٹ پیش کریں گی یہ لوگ سٹیٹ بنک برائے راست اب آئیم ایف کی غلام ہے اور حکومتی کرز معاہدے پر خوشی سے کامیاب کے ڈونگرے بجا رہی ہے لیکن حکومت یہ تو بتا دے کہ عوام ہر مہنگائی پر کتنے وہ بام گرائے گی بہرحال اسی طرح مفتہ اسماعیل نے بھی کہا گورنر سٹیٹ بنک آئیم ایف سے ویسرہ بنا کر بھیجا گیا ہے اب صورت ہر شاجی یہ ہے کہ رما مالی سال کے ابتدائی اب میں کوئی سٹیٹکس کی بات کر رہا ہوں عداد و شمار مکمل طور پر بتاؤں گا آپ کو کہ رواس مالی سال کے ابتدائی چار ماہ کے دوران پاکستان کو کرزوں اور امداد کی عمد میں تین عرب 99 کروڑ 82 لاک لاکھ ڈالر موصول ہو گئے ابتدائی چار ماہ کے دوران عالمی مالیاتی اداروں سے ایک عرب 86 کروڑ لاکھ ڈالر عالمی کمرشل بینکوں سے 86 کروڑ 60 لاکھ ڈالر یورو اور سکوک بانٹس قیمت میں ایک عرب 4 کروڑ ڈالر دوست ممالک سے 12 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ڈالر کا بہاو پڑھانے کے لیے حکومت نے یہاں کمرشل بینکوں سے آسل کردوں پر بڑے آناثار اب کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ صرف اکتوبر کے مہینے میں دو ماہ پہلے 70 کروڑ ڈالر کا ان بینکوں سے کردہ لیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے اب عوام نظر انداز کر رہے ہیں ہماری صحافتی ہلکے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں ہم سب اس سے چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں کہ یہ بھاری کرزیں اور اس زمان میں بھاری ٹیکسس کا اطلاق کر کے مہنگائی کے بمپ گرا کر عوام کا بھرکس نکال کر جو ریونو کٹھا کیا جا رہا ہے ان کرزوں کا جسے قوم نے نہیں حکومتی اشرافیہ اقتدار کی سنگھاتن پر بروجمان طبقے نے لے کر بائیس کروڑ انسانوں پر بوجھ لاد دیا ہے اس کا تصرف کیا ہے ہے آپ کے پاس جواب اگر کسی ایسے ملک میں جہاں مثالی جمہوریت ہوتی ہے کیرنڈا میں بیٹھے ہوئے چاہ جی یورپ میں اور بھی دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتی مالیہ کٹھا کرنے کے لیے جب نئے ٹیکس عید کرتی ہے تو وہ عوام کو اعتماد میں لیتی ہے اور اعتماد میں لینے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپناتی ہے اور ان کے اعتماد اور اتمنان پر ہی نئے ٹیکس عید کیے جاتے ہیں انہیں ان ٹیکسز کا عوام کو حساب دینا ہوتا ہے ایم ای رائٹ سر یا رانگ شاہ جی اب تا اچھا اب پاکستان میں کوئی عوام ابن عوام کیونکہ ہم بھی عوام میں تھے میرا باپ بھی عوام میں سے تھا دادا بھی عوام میں سے تھا کوئی یہ بتانا پسند کریں گے مجھ جیسے غریب کو کہ ان کے ہمارے گھاڑے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکسز اور مہنگائی کر کے جو رقم اکٹھی کی جاتی ہے اسے عوام ریاست پر قابض طاقتور طبقہ ہم جیسے لوگ اسے طاقتور طبقے کا مال غنیمت سمجھ کر غلامی کے زجیروں کو پہنے اپنا مقدر سمجھ رہے ہیں یا اگر ریاست کے پرانے معاہدہ امرانی کے تیت شہری ہیں تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ رقم پھر کس مد میں صرف ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا ہے اور اگر یہ سوال میں اس سوال جو آپ نے کیا ہے اس کے جواب میں پھر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں شاہ جی یہ حکوم کے لیے ہے یہ عرباب و بستوکشاد کے لیے ہے کہ وہ کیا جواب دینا پسند کریں گے اگر وہ جواب دینا پسند نہیں کریں گے تو مجھے ایک ہفتے کا موقع دیجئے گا اس کا جواب پھر میں خود دوں گا جی جناب سر وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن حکومتی جو وزراء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتیں کردے چھوڑ گئی ہیں ہم ان کو اتارنے کے لیے مزید کردے لے رہے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب پچھلی حکومتوں کا کیا دھرائے اور وہ کرپ تھیں اور عمران خان صاحب تو آپ کو پتائیے وہ بہت ایماندار ہیں اور بہت ہی ہینڈسم بھی ہیں تو اس کے اوپر پھر اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو سارا قصور پچھلے لوگوں کا ہے جو ہینڈسم بھی نہیں تھا اور ایماندار بھی نہیں تھا دیکھیں ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہ بتایا جائے کہ آئی ایم اف سے لیا ہوا کرزہ انہوں نے جو پرنسپل ایماؤنٹ تھی اس سے کتنا ادا کیا ہے یہ سود ہی ادا کر سک رہے ہیں اور سود کی ادائیگی کے لیے پوری قوم کو جرگ مال بنایا جا رہا ہے اچھا یہ تو ایک آئی ایم اف کی بات ہے لیکن میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں اس کا مصرف پوچھنا چاہتا ہوں ایک اس کا میں آپ کو سٹیٹکس دوں گا میں تحقیق کر کے آپ کو میں آداد و شمار ضرور دوں گا کہ آئی ایم اف کو دوہزار انیس میں کتنا کردہ واپس کیا گیا وہ صرف انٹسٹ کیا گیا بیس میں کیا کیا گیا اکیس میں کیا گیا گیا اٹھانہ میں کیا ہوا تو پھر ہم سابقہ حکومتوں پر الزامات عہد کرنے کی وجہے اپنے نان پرڈکٹف ان ایکسپینڈیچز پر غور کریں کہ یہ ہمارے اخراجات کس مد میں ہو رہے ہیں کس لیے ہو رہے ہیں اور یہ کہاں ہمارا پیسہ جا رہا ہے ہمارے خون کا ایک کترہ ہماری نصم سے نکال کر کون پل رہا ہے کس طبقے کو ہم پال رہے ہیں جی جناب جی ضرور نہیں آپ نے بالکل درست فرمایا اور یہ مہنگائی جو ہے یہ بے شک کہ ایک عام عوام کا مسئلہ ہے اور اشرافیہ کو شاید اس کا احساس اس لے نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ان کے اوپر فرق نہیں پڑتا سر اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کراچی کے اندر جو ہے ایک واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات میں آپ سے جاننا چاہوں گا وکیل کسی زمانے میں ایک آفیسر آف کورٹ پاکستان میں بھی سمجھا جاتا تھا جیسے پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالت کی معاونت کرنے والے یہ وہ کلا آج معاشرے میں دہشت کی علامت بن چکے ہیں ان کا جو دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے اپنی بات منواتے ہیں تو اس پر اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کراچی میں ایک مزید وکیل گردی کا واقعہ پیش آئے اصلاح شاہ صاحب وکیل کا تعلق دلیل سے ہوتا ہے جو صحب دلیل ہوتا ہے وہ دانشور ہوتا ہے اور وکالت کا تعلق دانش سے ہے اس لیے عمومی طور پر ہم اس پیشے کو پروفیشن آف تا انٹلیکچل کہتے ہیں لیکن پاکستان میں بدکسمتی سے جہاں گردی کا لفظ منفی مینو میں استعمال ہوتا ہے جیسے دہشت گردی اب کچھ عرصے سے وقلہ گردی کو بھی اسی طرح میں دیکھا جا رہا ہے عمومن یہ مناظر آئے روز کراچی میں تو آج واقعہ ہوا ہے کل واقعہ ہوئے ہیں عمومن یہ مناظر تو ہمیں عدالتوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں کئی عدالتوں میں جج صاحبان ان وقلہ کے ہاتھ کو چڑھتے زلیل ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں عدالتی پیشی میں پرانے والے پولیس ملازمین عدالتی اہلکار یا کوئی بدنصیب سائل وقلہ گردی کا شکار ہو جاتا ہے اگر کسی بھی حکومت کوئی اتنی جورت نہیں ہوئی کہ قانون کے ان نام نہاد رکھوالوں کے خلاف کوئی اکشن ہی لے لے وقلہ گردی جو کسی بھی طرح دہشت گردی کی واردات سے کم نہیں کیونکہ وقلہ کے اس عمل سے سماج میں اسی طرح دہشت پھیلتی ہے جس طرح ایک ٹیررسٹ ایک دہشت گرد عام لوگوں کو اپنی کاروائی سے دہشت زدہ کر دیتا ہے محکمہ پولیس کو جورت ہی نہیں کہ دہشت پھیلانے والے ان کالے کوٹوں والوں کے خلاف کوئی کانونی کاروائی کر سکے ججز سب کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے وہ ان وقلہ سے خوف کھاتے ہیں اور ان کے خلاف کسی طرح کی کاروائی کرنے سے استناب کرتے ہیں ان کے خلاف پنجاب بار کونسل ہو یا کوئی صوبائی بار کونسل کاروائی سے استناب کرتی ہے اسی طرح کی ایک کوشش پنجاب بار کونسل نے پچھلے سال کی تو کچھ لوگوں کے خلاف کی وقلہ کے ان کے لیسنس منسوک کرنے کی جب کاروائی شروع کی تو ان وقلہ نے جتے بنائے اور پنجاب بار کونسل پر حملہ کر دیا وہاں سارے عملے کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا جس ملک میں وقلہ قانون شکن ہو جائیں ججز کو دھمکا کر ان کو خوف زدہ کر کے مرضی کے فیصلے کروائیں تو اس حماج میں انصاف کی امید کیسے کی جا سکتے ہیں پولیس یا کوئی بھی ادارہ ان وقلہ پر ہاتھ ڈالنے سے خوف زدہ ہے اس وقت ہمارے سماج میں چونکہ سماجی عدم انصاف کا چلن ہے اس لیے بہت سے نوجوان میں نے دیکھا پڑھ لے کر وقیل اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ان کو ویکالت کا لیسنس مل جائے اور وہ سوشل انجسٹس سے محفوظ رہے اور اپنا کاروبار کو پیش کرے گا اور کرتا پھرے کوئی دکان دا رہا ہے کوئی اور کاروبار ہے تو وہ کرتا پھرے لیکن وہ لیسنس ضرور لے لیتا ہے تاکہ وہ سماجی طور کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کر سکے تحفظ کا محسوس کرے لیکن اب وہ بات اس سے آگے نکل گئی ہے اس کے علاوہ پھر شاہ صاحب پیٹی جرائم پیشہ افراد ہے چھوٹے اور قبضہ مافیا جو پلاتوں پہ قبضہ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کرتے ہیں یہ ایک مافیا ہے ان لوگوں نے بھی اپنے اولادوں کو وکیل اس لیے بنایا ہے یہ میں بانگے دوہل یہ بات کر رہا ہوں اور میں ثابت کر دوں گا تاکہ ان کو براہ راست قانونی ریایت مل جائے اور عدالتوں سے کچھ ریلیف بھی پھر ان کو مل جاتا ہے اور پھر نوجوان وقلہ میں تو بقاعدہ جتے ہیں جن کے پاس وقالت کا لیسنس ہے وہ پریکٹس بھی نہیں کرتے لیکن کسی ساتھی وکیل یا بار کی خواہش یا ایما پر عدالت آ جاتے ہیں جہاں جج کے سامنے بیس سے تیس وکیل کٹھے ہو کر اپنی بیڈی لینگویج سے ڈرا دھمکا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جن کا کیس موکل ان کا پکڑا ہوتا ہے ان کا مسئلہ حل کرا دیتے ہیں مثلاً کسی ملزم کی اگر زمانت کروانی ہے تو وہ بہ آسانی جج ساب مجبور ہو کے ان کی زمانت لے لیتے ہیں یہ ہمارے ہاں پورے پاکستان میں عدالتی روٹین بن چکی ہے یہ چیلن ہے اب اب اس ویڈیو میں دیکھیں آئے یہ کراچی کا واقعہ ہے جہاں ایک خاتون کو اس کے سابق خامن جو وکیل بھی آئے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کمرہ عدالت میں تشدد کا نشانہ بنایا اس کے بھائی کو بھی دودھو کوب کیا جو پشچی کے لیے عدالت آئے ہوا تھا اب اگر یہ صورتحال ہے تو کون پھر محفوظ رہا ہے اس وقت جی بلکل نہیں آپ درست فرما رہے ہیں جی جیسا کہ ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جس بربریت کا جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے اور یہ صرف وکلا کا نہیں ہے صرف ہمارے یہاں ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک ڈاکٹر گردی میں ملوث ہیں جس کا جہاں بس چل رہا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایک دن میں اٹھتیس قانون جو ہے وہ تو پاس کروا لیتی ہے لیکن اس چیز کے اوپر کوئی اقدام لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ شاید یہاں پہ یہ لوگ بھی ڈر چکے ہیں اس کے ساتھ آپ اس خاتون کی ویڈیو بھی چلائے یہ دیکھیں یہ چلائیں آپ کی ویڈیو جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں چیف جرچس کے سامنے خودکشی کروں گی اگر ایکشن نہ لیا گیا یہ چلائیں میں آج ملیر کوٹ گئی تھی ہمارا اکیس تھا علی حضر سرگانہ جو فقیل ہے ان کے خلافوں میرے ایکسسمنٹ بھی ہم انصاف کے لیے گئے تھے ہم جو آئین میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے اور جو ہمارا حق کے ہمارے اسلام کا ہمارے ملک میں جو ہمارا حق ہے ہم اپنی کوٹ میں گئے تھے فقیل کے ساتھ گئے تھے ہم مکیلوں کے پاس اور ججوں کے ساتھ پاس گئے تھے انصاف کے لیے گالم گلوش اور اتنا مجھے مارا اور میرے بھائی کو مارا کہ میں وہاں پر بے ہوش ہو گئی یہ چیف جرچس کا کام نہیں ہے کہ اس کے وکلا کے نام پر جو لوگ دھبیا ہیں اور جو عورتوں کو مار رہے کوٹ میں آنے والی وہ عورتیں جو انصاف کے لیے آ رہی ہیں کہ ہم وہاں جھگڑا کرنے گئے تھے یا ہم وہاں پر مار بیٹ کرنے گئے تھے ہم تو انصاف کے لیے گئے تھے اور سب ظلم ہو رہا ہے یا تو میں خودکشی کروں گی اور چیف جسٹس میرے قتل کے ذمہ دار ہوں گے چیف جسٹس جی جی جناب اور سر اس کے اوپر جسٹس گلزار صاحب فرماتے ہیں میری عدالتیں بڑی تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا وہ کن عدالتوں کی بات کر رہے ہیں شاید وہ یورپ کے کسی ملک کے چیف جسٹس ہیں شاید وہ نورت امریکہ کے کسی ملک کے چیف جسٹس ہیں نہ جانے وہ کسی یوٹوپیا میں رہتے ہیں مجھے تو میں تو یہ بات سمجھنے سے کاثر تھا اور ویسے ہمیں اس پہ بھی ہم تھوڑا سا کبھی بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرام کے اندر جو ساکب نصار صاحب کی ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ نیکس میں بات کریں گے لیکن ہمارے ججز جو ہیں سپیشلی سپریم کورٹ کے ججز ان کو اپنی ماتحت عدالتوں کے اندر جو ہے وہ خاص طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا ورنہ انصاف تو بہت دور کی بات سر یہ تو ڈے ٹو ڈے کے آپریشنز چلانا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ ایسی ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ معاشرے کے ان چند دہشتگردوں کی بات کر رہے ہیں سر تو ساتھ میں ہم پاکستان کے سب سے بڑے دشمن جو ہمیں بتایا تو گیا تھا کہ ہمارے ملک کے لیے بڑے زیادہ بڑے دشمن ہیں پاکستانی طالبان جو تھے اور اس کے بعد کہا گیا جی وہ ان میں اور افغان طالبان میں بڑا فرق ہے افغان طالبان تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن یہ تو پاکستانی طالبان ہیں نا یہ اصل میں دہشتگرد ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا انہوں نے ہمارے ہزاروں فوجیوں کو مارا ہماری اسی ہزار سے زائے دوام کو مارا لیکن آج ہمیں کچھ نئی کہانی سنائی جا رہی ہے سر کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے گروپ ہیں اور کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں یہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ نہیں مار رہے تھے یہ اچھے والے تھے یہ برے والے تھے یہ کیا کنفیوزن کریئٹ کی جاری ہے بہت سے لوگ رہا بھی کر دئیے گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ خبر ہے آپ کے باس جی آج حکومت پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کے سو سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر دیا رہائی پانے والوں میں زیادہ تر قطالب اٹنمنٹ سینٹر سے تھا جن میں ان کے پیادے زیادہ تھے اور اس کی وضاحت خود حکومتی حلقے کر رہے ہیں کہ یہ رہائی ٹی ٹی پی کے مطالبے پر نہیں بلکہ طالبان کی طرف سے سیز فائٹ جس کا اعلان انہوں نے نومبر میں کیا تھا کہ تحت کیا اور رہائی کا فیصلہ حکومت کی جانب سے جگترفہ ہے اور وہاں سے طالبان کا بھی سنا ہے کہ پیان آئے گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی شرطی آئیت نہیں کی تھی کہ آپ ہمارے بندے رہا کریں ہمارے لوگ رہا کریں تو اب یہ جو ہے یہ ٹی ٹی پی نے پاکستان سے مذاکرات ضرور کی ہیں لیکن وہ مذاکرات اخوان طالبان کے مشورے سے حکم پر نہیں اخوان طالبان نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں تو انہوں نے مذاکرات کیے پھر سیز فائر بھی ہو گیا اور یہ تحریک طالبان مختلف دڑوں سے بیخت وقت مذاکرات طالبان کے مذاکرات قارون جہاں انہوں نے کچھ بندے اپنے تجین کیا ہوا ہے ان کے ذریعے ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں شیر کہاں گئے میرے اجداد آئیں اور کاٹیں کہاں گئے میرے اجداد آئیں اور کاٹیں سر آ گئی ہے اندھیروں کی فصل بوئی ہوئی اور اسی طرح وہ میرے اللہ جنرل نصیب کرے میرے دادا کہا کرتے تھے کہ تین بچھو آ رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا علم ذریعہ سب سے زیادہ کون ہے اس نے کہا جس پہ تو ہاتھ رکھ دے تو یہ طالبان طالبان ہی ہے خواہ وہ طالبان اخوان طالبان ہوں تو سچی بات ہے یا پاکستان طالبان ہوں طالبان طالبان ہی ہے تو جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ اپنا ضرور رنگ دکھائے گا جی یہ آپ نے بالکل درست یہ میرا خیال سے ہمارے وہ لوگ جو ان مذاکرات کو اور اس طرح کی چیزوں کو اصل میں ہینڈل کرتے ہیں حکومت تو میں کہوں گا ایک فیس ہے لیکن جو بیکراؤنڈ میں بیٹھ کے جس خفیہ کی ہم اکثر بات کرتے ہیں اور جو لوگ اس چیز کو ہینڈل کرتے ہونے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب بس کر دیں خدارہ بس کر دیں کب تک عوام کے خون کی ہولی کھیل کر اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں گے خدارہ بس کر دیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ کے مسائل چلتے ہیں ان کو اور طریقوں سے حل کریں اس کے لیے عوام کی بلی چڑھانا ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کی قربانی دینا ضروری نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ہی سر ہم آپ نے ناظرین سے اپنے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ان سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر کروں گا ہمارے چینل کو پلی سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم اس چینل کو مزید پھیلا رہے ہیں مزید بہتر بنائیں گے مزید ریپورٹس اور بہت سے دیگر پروگرامز آپ کے سامنے بہت جلد آنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے اور عامر شہباز حیشبی صاحب کو اجازت دیجئے اپنے اطراف کے لوگوں کا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ